نمسکرال کسان ساتھیوں ایس آر جی ایک فائلونگ جانل پہ آپ سب ہی کا سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں دھان میں کلے بڑھانے کے دو بہت ہی آسان طریقے ایسے دو طریقے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں جس کے دورہ آپ بھی دھان میں کلوں کی سنکھیں میں بڑھوتی کر سکتے ہیں آپ تیس چاریس کلے تک لے سکتے ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہو تو ابھی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے کیونکہ بعد میں آپ سبھی ویڈیو کو لائک نہیں کرتے تو پلیج ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوست کے ساتھ ویڈیو سیل بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو جان کاری چاہیے نہیں چاہیے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور چینل سبسکرائب کرتاں مد بھولی گا تو چلیئے زیادہ سمجھنا کماتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب جانتے ہیں سب سے پہلا طریقہ کیا ہے کسان ساتھیوں سب سے پہلے طریقے میں ہم گروت پرموٹر کا استعمال کرنے والے ہیں کسان ساتھیوں میں آپ کو بتا دوں گروت پرموٹر عام طور پر دو طرح سے آتے ہیں ایک آتا ہے لیکوڈ یعنی طرف روپ میں اور ایک آتا ہے دانے دار روپ میں تو جو دانے دار روپ میں آتا ہے اس کا استعمال کسان ساتھیوں آپ کو روپائی کہ سمجھ آپ کے روپائی کہ دس پندرہ دن تک بھی آپ دے سکتے ہیں اور جو لکھوڈ ڈالا آتا ہے لکھوڈ والا آپ کو لگوں پچیس سے تیس دن پر دینا چاہیے تو یہاں پہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ساگرکہ کے بارے میں ساگرکہ دو طرح سے آتی ہے ویسے ساگرکہ تین طرح سے آتی ہے دو آتی ہے دانے دار والی ایک آتی ہے لکھوڈ والی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے دانے دار والی کی بارے میں تو دانے دار والی ساگرکہ دو طرح سے آتی ہے ایک آتی ہے ساگری کا جڑ پلس پلس ایک آتی ہے ساگری کا گورڈ تو ساگری کا جڑ پلس پلس ہو یا ساگری کا گورڈ ہو دونوں کو ڈالنے سے کلے اچھے سے آتے ہیں جڑوں کا بکاس کافی اچھے سے ہوتا ہے آپ کے پودھیں میں مطلب آپ کے میٹی میں جو بھی آپ خاد پدار ڈالتے ہیں آپ کا پودھا کافی اچھے سے گرہن کر لیتا ہے بہت زیادہ ماترہ میں آپ کا جو تطور ہے وہ گرہن کر لیتا ہے جس سے آپ کے پودھے کا بکاس کافی تیجی سے کافی جلدی ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو گروز پرموٹر بولتے ہیں کافی فارس سے یہ گرو کرتا ہے تو پتوں میں ہرہ پن ہو گیا پرکاس انسلیشن سے بھوجن بنانا ہو گیا انہیں بہت سارے کارے ہوتے ہیں تو آج ہم ان کاروں کے بارے میں نہ بتا کی آپ کو سیدھا سیدھا بتاتے ہیں کتنی ماترم میں اور کب آپ کو دینا چاہیے تو جو ساغرکہ آتی ہے دانے دار والی چاہے جٹ پلس پلس ہو چاہے ساغرکہ چاہے۔ سب سے اچھا تو یہی رہے گا کہ روپائی کے سامنے جب آپ ڈے پی یوں ر Dogs یا اینپ Keith یہ سب رازے ہیں اسے کے سال ملاکہ آپ اس کو آسانے سے اپیوک کر سکتے ہیں تو روپائی کے سامنے پہلی بار یا پھنی بار پھنی بار پھنی بار کو دس دن کے اندر آپ کو استعمال کر دینا چاہیے سب سے بہتر سامنے رہے گا تو پہلی بار جب آپ روپائی کے سامنے اس کا استعمال کر دیکھ تو اس کی ماترہ آپ کو لکھنی ہے لگ بھگ آٹھ سے دس کلو گرام پرت اکڑکی در سے یعنی ایک بار میں لگ بھگ دس کیجی ماترہ کا استعمال آپ کو روپائی کے سمائی کرنا ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو پھر سے تیس دن کے بعد میں اس کا استعمال کرنا چاہیے مان لیجئے روپائی کی سمائی آپ نے دے دیا تو پھر سے تیس دن کے بعد میں آپ کو اس کا استعمال کرنا چاہیے جس سے اچھے کلے آتے ہیں اچھا پھٹا ہوتا ہے تو تیس دن پہ بھی آپ کو لگ بھگ دس کلوگرام مترہ پرت اکڑ کی در سے اپیو کرنا چاہیے تو یہ تو ہم نے ساگرز کا دانے دار کے بارے میں جان لیا اب ہم جانتے ہیں ساگرز کا جو آتی ہے لیکوٹ یعنی طرح روپالی اس کے بارے میں تو مان لیجی آپ نے جو ساگرز کا دانے دار ہے اس کا استعمال آپ نہیں کر پائے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کافی جلدی آپ کو اس کا جو ریجلٹ ہے وہ مل سکی جیادہ کر لے آئے جیادہ اچھی سے بڑھوار ہو تو اس کے لیے آپ ساگرز کا لیکوٹ کا بھی استعمال کی سانساتھیوں کر سکتے ہیں ساگرز کا لیکوٹ ڈالنے سے بھی آپ کو وہی لاپ ملے گا اچھے سے کلے آئیں گے جیادہ کلے آئیں گے جڑوں کا بکاس کافی تیجی سے ہوتا اگر آپ اس کا استعمال کر دیں جس سے آپ کے پودے میں کلوں کی سانکھیا کافی اچھے سے بڑھ جاتی ہے کافی تیجی سے بڑھ جاتی ہے تو جو ساگرز کا لیکوٹ ہے اس کا استعمال کسان ساتھی ہو دھان کیلو پائی کے پچیس سے تیس دن کے بعد آپ کو کرنا چاہیے اور اس کی آپ کو لگ بھگ تین سو ایمل ماترہ پر سے ایکڑ کی در سے آپ کو استعمال کرنا چاہیے اتنی ماترہ پریاب تو ہو دی ہے اگر آپ چاہتے ہیں اچھے سے کر لیائیں تو پچیس سے تیس دن پر آپ کو ساگر کا لیکٹ ڈالنا ہے ساگر کا لیکٹ آپ کو تب ہی ڈالنا ہے جب آپ نے ساگر کا دانے دار کا استعمال نہ کیا ہو اگر آپ نے ساگر کا دانے دار کا استعمال کیا ہے تو پچیس سے تیس دن پہ آپ کو اس کو نہیں دینا چاہیے تب آپ کو تیس دن پہ یعنی اس کے تیس دن کے بعد جب آپ نے پہلی بار استعمال کیا اس کے تیس دن کے بعد پھر سے دس کیجی آپ کو ساگل کا داندار کا استعمال کر دینا ہے اب جو دوسرا طریقہ ہے دوسرے طریقے میں ہم یہاں پہ ان پی کے خاطر کا استعمال کرنے والے ہیں اور یہاں پہ ہم ان پی کے انیس 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 کا استعمال کرنے والے ہیں ان پی کے زیادہ کلے آتے ہیں زیادہ بڑھواز ہوتی ہے جڑوں کا بکاس اچھے سے ہوتا ہے تو اس کا استعمال آپ کو کب کرنا ہے ان پی کے انیس 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 آپ کو روپائی کے پچیز سے تیس دن پر جب آپ ساگری کا لکڑ ڈالتے ہیں اس سمیں آسانی سے دے سکتے ہیں تو یہ دونوں طریقے اپنا کی آپ بھی دھان میں کلوں کی سنکھر میں بہتری کر پائیں گے ویڈیو پسند آئے ہو لائک کریں سیئل کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں